اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے کاشتکار بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے سبسیڈی سچ نیوز یوٹیوب چانل تو کاشتکار بھائیوں الحمدللہ اللہ پاک اللہ کلک شکر ہے کہ میں نے جو کل اور پرسو کی نیوز بتائی تھی اس میں الحمدللہ کے سچ ثبت ہو چکی ہے کہ میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ ڈی اے پی سبسیڈی جو ہے آٹو ملنا سارٹ ہو جائے گی اور اس کے بارے میں تمام سبسیڈی کی فارمیشن جو ہے وہ آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو کاشتکار بھائیوں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ گندم کے جو کوپن جن کاشتکار بھائیوں کے سینڈ کیوں ہوئے ہیں جن کاشتکار بھائیوں کی سبسیڈی اب رہتی ہے ابھی تک گندم کی سبسیڈی نہیں ملی تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جن کاشتکار بھائیوں نے بارو مہینے کی دس تاریخ سے پہلے پہلے کوپن سینڈ کیے تھے ان کو گندم کی سبسیڈی جو ہے انشاءاللہ بہت جالتے ہیں دو دن میں ملنے کے چانس جو ہے وہ ہیں آج کی جو معلومات ہیں انشاءاللہ گندم کی سبسیڈی جو ہے اب گورنمنٹ جو ہے انشاءاللہ مکمل آل طور پر کلیئر کرے گی مطلب جن کاشتکار بھائیوں نے گندم کے کوپن سینڈ کیے تھے ان کو گندم کی سبسیڈی جو ہے اب گورنمنٹ کی طرف سے دی جائے گی تمام کاشتکار بھائیوں کو کلیئر کر دی جائے گی اور اسی طرح سورج مکھی کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورج مکھی کی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ آدھی پیمٹ جو ہے پچیس سو روپے وہ کاشتکار بھائیوں کو ملنا سٹارٹ ہو گئی ہے جن کاشت کار بھائیوں نے سورج مکھی کے کوپن سینڈ کیے تھے ان کو آدھی رقم کے میسے جو ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ میں سے کافی کاشت کار بھائیوں کو سورج مکھی کی رقم جو ہے وہ مل چکی ہے تو کاشت کار بھائیوں اور گنڈم کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جن کاشت کار بھائیوں کا گنڈم کا کوپن جو ہے و اٹھتالی والا سیریل ہے اور یہ دو طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ مطلب کچھ کاشت کار بھائیوں کو میسیج آ رہا ہے کہ ابھی تک آپ کا کوپن نمبر جو ہے وہ فال نہیں ہوا اور کچھ کاشت کار بھائیوں کو یہ میسیج آ رہا ہے کہ آپ کا کوپن نمبر درست ہے مزید کاروائی کے لیے جاند رابطہ کیا جائے گا یا اس طرح کا میسیج آ رہا ہے کچھ کاشت کار بھائیوں کو کہ عدویات کی سبسیڈی کے رقم جو ہے آپ کو جاند ادا کر دی جائے گی مطلب مختلف قسم کے کاشت کار بھائیوں کو اسلام میں میسج جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو کچھ کاشتکار بھائیوں کو آ رہے ہیں کہ اس کوپن کی ادویات کے کوپن کی میاد جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو کاشتکار بھائیوں ابھی تک کسی بھی کوپن کی کوئی میاد ختم نہیں ہوئی تو آپ نے اپنے کوپن جو ہے وہ سٹینڈ کرتے رہنا اور انشاءاللہ آج اس ڈی اے پی کے بارے بتا جاتا ہوں کہ ایک نیا سیریل جو ہے وہ آ چکا ہے اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جن کاشتکار کاشتکار بھائیوں کے گندم کے کوپن ہے وہ آپ لگاتے رہے کچھ کاشتکار بھائیوں کے گندم کے کوپن جو ہے وہ سٹینڈ ہو رہے ہیں اور کچھ کاشتکار بھائیوں کے گندم کے کوپن جو ہے وہ سٹینڈ نہیں ہو رہے اور دوسری بات یہ ہے کاشتکار بھائیوں جن کاشتکار بھائیوں نے گندم کے کوپن پہلے سٹینڈ کر لیے ہے یا نہیں ہوگے تو آپ نے آپ جو ہے ڈیلی وائز گندم کے کوپن کے ٹرائی کرتے رہنا انشاءاللہ آپ کا کوپنج ہے کسی نہ کسی دن آئے مطلب چار پانچ دن کے اندر جو ہیں وہ آپ کا گندم کے کوپنج ہیں وہ لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ گندم کا ویسے جو گورنمنٹ کا شیڈول ہے وہ تقریباً باروہ مہینہ آہ یارہ مہینے کے پندرہ تاریخ سے گندم کی افتداد جو ہے وہ شروع ہوتی ہے باروہ مہینہ اور پندرہ تاریخ سے گورنمنٹ کا جو شیڈول ہے وہ سپری کا ان کا جو شیڈول ہے وہ شروع ہوتا ہے جو مختلف ازلاع میں ان کا شیڈول ہوتا ہے کہ مطلب میں آپ کو بتا دوں جس طرح اگر بہاولپور کا مطلب ایک چھوٹی سی مثال دے تو بہاولپور میں گندم جارہ مہینے میں کاشت ہوئی ہے اور حاصل پور میں جو ہمارا علاقہ ہے اس میں جارہ مہینہ پندرہ تاریخ سے کاشت ہوئی ہے اس طرح مطلب مختلف ازلاع میں جس طرح پہلے پہلے کی گندم جو ہے وہ کاشت ہوئی ہے اسی طریقے سے کاشت کر بھائیوں کو سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ گورنمنٹ نے بھی ادا کرنی ہوتی ہے تو کاشت کر بھائیوں آپ چلتے ہیں ڈی اے پی خواد کی طرح جن کاشت کر بھائیوں نے پچھلے سال کو پنس نمبر اپنوں پر میں سینڈ کیے تھے تو کاشت کر بھائیوں کو آٹو سبسیڈی جو ہے وہ ملنا کال سے سٹارٹ ہو گئی ہے جو کال والی ہماری نیوز تھی آج وہ سچ ثابت ہویا کال میں نے آپ کو کہا تھا کہ گندم کی سبسیڈی جو دی اے پی کی سبسیڈی جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جال آٹو ملے گی اور ویریفیکیشن کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ویریفیکیشن کی خبریں جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں کہ کچھ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے وہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ بہت جال اس کی بھی نیوز آ جائے گی لیکن الحمدللہ رات کے وقت آپ میں سے کافی کاشت کر بھائیوں کی سبسیڈی کی رقم جو ہے وہ مل گئی ہے اور کافی کاشت کر بھائیوں کو بیس بیس ہزار پی کے جو ہیں وہ میسے جا رہے ہیں کچھ کاشت کر بھائیوں کو چودہ ہزار پا رہے ہیں یہ تین چار طرح کے میسے جا رہے ہیں جن کاشت کر بھائیوں نے مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آج کی دیٹ میں میں نے پانچ کوپن اگر سینڈ کیا ہے تو مجھے پہلے پانچ کوپن کی سبسیڈی آئے گی پھر جو ہے اگر دو کی اگر ایک دن میں میں نے بیس ایک موبائل نمبر سے اکٹھے کوپن سینڈ کیے ہیں تو انشاءاللہ وہ بیس ہزار پی جو ہیں وہ ایک ہی موبائل نمبر پہ ایک ہی ٹرانزیکشن جو ہے وہ مجھے مصول ہوگی اور بیس ہزار پہ ایک ہی فنگر پہ ہم حاصل جو ہیں وہ کر سکتے ہیں تو کاشت کر بھائیوں اب یہ بھی ایک اور بات بتا دوں کہ جن کاشت کر بھائیوں کے موبائل نمبر جو ہیں وہ بند ہیں اب رہے میرے بھائی آپ سے گزارش ہے موبائل نمبر جو ہیں وہ آن کر لیں اگر آپ کا موبائل نمبر بند ہوگا تو آپ کو ٹرانزیکشن جو ہے وہ مصول نہیں ہوگا تو یہ دو طرح کے میسے جا رہے ہیں کچھ نمبر پہ یا وہ مطلب آپ کا اگر موبائل نمبر بند بھی پڑا ہے اگر آپ جب موبائل نمبر آپ آن کریں گے تو آپ کو میسے ٹرانزیکشن جو ہے وہ فور ہی مصول ہو جائے گا اور بعض اوقات ایسے موبائل نمبر ہیں جن پہ نیٹور کی وجہ سے یا ویسے سسٹم خرابی کے وجہ سے میسے جو ہے جن کے نمبر بند ہیں ان کو مصول نہیں ہو رہے تو جن کو نمبر جہاں وہ مصول نہیں ہو رہے وہ کیا کریں انہوں نے یہ کرنا ہے کہ ایچ بیل ڈیوائز پہ جا کر اپنا شنافی کا نمبر لے کر آپ اپنی رقم جہاں وہ چیک کر سکتے ہیں ہمارے علاقے میں آج جو ہے بہت شدید دھند ہے یہ میں نے دوسری دفعہ ویڈیو بنائی ہے پہلے والی جو ویڈیو بنائی تھی وہ مجھ سے ڈلیٹ ہوگی غلطی سے وہ میں ویڈیو سینڈ کر رہا تھا یوٹیوب پہ لگا رہا تھا تو میرے ویڈیو جو ہے والی سے ڈلیٹ ہوگی اب میں نے یہ ویڈیو دوبارہ بنائی ہے تو کائش کر بھائیو آپ نے کنیکٹ بے ایچ بیل ڈیوائز سے جا کر اپنے اکاؤنٹ جو ہے چیک کر لیں کہ ہمارے پاس آج موسم کے خرابی کا وجہ سے شدید دھند ہے کہ بجلی جو ہے صبح چھے بجے سے غائب ہے ابھی تک بجلی جو ہے وہ نہیں آئی اب جو ہے تقریبا دس بات چکے ہیں تو ہمارے پاس بجلی نہیں آئی میں ویڈیو لگانے کے لیے بھی بیٹھا ہوں کہ اگر نیٹ ہمارا آنا ہوگا تو ہماری بجلی جو ہے مطلب جو ہے تو ہماری ویڈیو جو ہے وہ آپ تک جلدہ جلدہ پہنچ سکے گی تو کائش کر بھائیو میری کوشش تھی کہ آپ کو آج آن لائن ڈیوائز لے کر آپ کے کارڈ جو ہے وہ چیک کر آپ کی رقم جو ہے وہ آپ کو بتا دی لیکن بجلی نہیں آرہی تو ویریفیکیشن کے خبریں یہ آرہی ہیں کائش کر بھائیو تو سوار والے جن سے امید ہے میں کنکارم نہیں بتا رہا کہ سوار والے جن سے انشاءاللہ آپ کو ویریفیکیشن کی خبر اچھی مل جائے گی اور ڈی اے پی سبسیڈی کی رقمیں جو ہیں وہ آپ وہ دھڑ دھڑ جو ہے کل راست سے کائش کر بھائیو کو دی جا رہی ہے ہو سکتا ہے اگر کائش تمام کائش کر بھائیو کو کو لیے پی سبسیڈی کی رقم جو ہے آٹو اگر مل جاتی ہے تو پھر ویریفیکیشن کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کائش کر بھائیو یہ تھی آج کی اپریئر چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سے تکڑا ہوں کیا اللہ حافظ بھائی